موسیقی 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 ہم سب لوگ مل کر آئے ہیں میری آنطمان سے مزاری تھے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ مظلوم عوام کو ان کا حصہ ملنا چاہیے مظلوم عوام کو ان کا جائز مقام حاصل ہونا چاہیے مظلوم عوام کو ان کے بچوں کو ان کے بیٹیوں کے تعلیم میں اتزام ہونا چاہیے ان کے لئے سکول اور کالد اور اسپطال کا خیام ہونا چاہیے اور یاد رکھئے کہ آپ نے ہمیں کا اوٹ کا لائکہ کام کیا ہے آپ نے کمی بھی اوٹ لینے کا کام نہیں کیا ہے آج مجلس آپ سے آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ بیہار کی اس نیمانگل کی سب سے بس پاندہ سرزمین پر مجلس جہاد و مسلمین نے اپنے پانچ شراکی نے سب سے کو کامیاب کیا تو مجھے یقین ہے کہ اُسر پردیش کی اس بیور بیوروں کی سرزمین پر یہ بہتروں کی سرزمین ہے انشاء اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مجلس انتحاد و مسلمین اور سنکل موردہ کامیاب ہوگا ہم ہم پورٹ ڈالیں گے تو اپنی پاکی کو اپنے سنکل پورچا کے امیدوار پورٹ ڈالیں گے ہم حصہ داری کی لڑائی کر رہے ہم ہم کسی کے دیے ہوئے چکڑوں پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے ہم اپنے اور دور سے اپنے نمائندے کو کامیاب اور کامران کریں گے اس کو ہماری آواز بنا کر اُسر پردیس کی بیدان سوا میں بجائیں گے اور وہ سواب سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہم کمانے رحم و کرم پر نہیں ہے جو سیاسی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ مظلوم عوام مفضیتوں کا کوئی آواز نہیں ہے اور اُس کو صرف ایک اپتار کی دعوت کرنے سے اُن کو ایک پجور کھلانے سے یا ایک مشاعرہ کرنے سے یا کوئی خوادی کا پروگرام کرنے سے خود ہو جائیں گے میں ان تمام لوگوں پہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ سرکس ختم ہوگا یہ سرکس کے جوکروں کا یہ ناٹک بند ہوگا یہ سرکس میں جو رنگ ماسٹر ہے یہ رنگ ماسٹر کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سرکس کے جوکر نہیں ہیں ہم رنگ ماسٹر بن کر کون کو ہمارے اشاروں پر نچائیں گے اشارتہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور سرکوں میری زددار ماں اور بہنوں آج اُسر پردیش میں کوویٹ سے لاکھوں دون کی موت ہوئی ہے گنگا کے اوپر غریبوں کی لاشیں بہرائی تھی ندی کے کنارے لاشوں کو کچھ سے لوٹ کر کھا رہے تھے لوگوں عوان کو حق سے جن نہیں مل رہا تھا اب پتار کا بیٹ نہیں مل رہا تھا آج جو بیوان ہماری مہنے سیوا ہوتی ہے وہ بڑی امید کے ساتھ اُسر پرکاش راجبر کے بارتیا سنکل پورچا کی نرف دیکھ رہی ہے گنٹر پردیش میں یوگی کا مطابعہ ہوگا تو اُن بیوان ہوتے ہوگا جس کی حکومت نے اُن کو بیوان بنا دیا کوویٹ کے سکین ویو میں اُن بچوں سے ہوگا جو یتیم ہوگئے جو بی جے پی کی سرکار نے اُن کے مادات کو بچانے کا کام نہیں کیا تو اُسر پردیش میں یوگی سرکار کا مخادلہ اُن یتیموں سے ہوگا جس کو اس حکومت سے یتیم بنا دیا اُسر پردیش میں یوگی اور بی جے پی کا مقابلہ ہوگا اُن نوجوانوں کے ساتھ جس کو سارے چار ساتھ میں بیروزگاری ان کا مقدر برا کر رکھ گیا ہوگا آج پی جے پی کا مقابلہ ہی ہے تمام لوگو سے ہوگا ان میدیا یہ چاہتا ہے کہ اسا دو دین ویسی کی شخصیت کو سامناے لکھنڈ اُن جیو که کا مقابلہ ہی ہے اسا دو دین ویسی کی شخص سے نام لےگے اسا دو دین ویسی کی زمان اُن پی باوغ کے انساقہ یوجی ہے اسا دین ویسی کی زمان اُن بچوں کو شروعا جاتی منا دیا گیا ان یتیموں کے انصاف میں لیوں کی آئیو اتی رہ گی حسد الدین ویسی کی آباد ایک سرکتا جام نہیں ہے بلکہ ان قیوب نوجوانوں کے احسابوں کو ان کے امیدوں کو پورا کرنے کا نام منلس اتحاد و مسلمین ہے میرے عزیز دوستوں اور مزدگوں حمد اور حوصلے کو فرند رکھئے اور منلس کا ساتھ ہی یہ درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ آنکر ہن سے کہہ رہے کہ منلس کو ڈیوائیڈ کر دیئے بتاؤ میں دوہزار چھوہدار انیس کا پانلیونٹ کلیکشن نہیں رہا تم منرند اور موڈی کو نہیں ارا سکے تو ناکامی اور ناہلی تم میں ہم تم سے کہنا چاہتے کہ سنکل بھورچے کا حصہ بنا اور انشاءال دہوکان اکتر پردیش میں یوگی اور بی جے پیل حکومت کم سکست دیں گے میرے عزیزانی شاید متحد رہیے منلس کو مقبوط کریے اور جو مینوار آپ کے سامنے ہوگا اس کو کامیاب کریے میں آخر میں آپ سے ایک اور اپیر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں کتنوں نے ویکسینیشن لیا ہے کوویڈ کا آپ اٹھائیے ایک لیا یا دو لیا آپ نے یہی تو مسئلہ ہے یوگی جتناچ سے دو ویکسین دینا ہے اُتر پردیش میں سر تین فیصد لوگوں کو دو ویکسین لگائے ہم یوگی جتناچ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ویکسین دلائیے اُتر پردیش کی جنتہ کی جان بچائیے پہلے آپ کی ناکامیوں اور ناہلیں کی وجہ سے داخل لوگوں کی بات ہو گئی اُتر پردیش کی سرکار اور اُتر پردیش کی جنتہ سے احفیل کریں گے کہ ویکسین لیتیے اور اپنی جان کو بچائیے اور مندلس کو اور سنکر پورچہ کو مضبوط کریں یہ شروعات ہے انشاءاللہ ہوتا جب حالات معمود پر آئیں گے تو اور بھی جلسے ہوں گا اور آج سے ہم مجھے بات کرنے کا واقعہ ملے گا شکریہ سلام علیکم